سلامہ کا اندازہ بیان بہت بہترین اور دلوں کو گرما دینے والا ہے نوجو نمیشہ اس کو انجوائی کرتے ہیں جی اب میں دافت کلام دوں میں اپنے اگلے مہمان ڈاکٹر عباس نجوین صاحب کو جو کمپیر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں پنجابی ایسٹریڈو پلنگوز کمپلچر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی قابل احترام منو بھائی برادر مکرم ڈاکٹر اسکر ندیم سید شہوار ڈاکٹر حسن اختر ناز شجاعت حاشمی علامہ اسکر علی کوسر وڑائچ طلبہ و طالبات ریڈیو دنال میری محبت جڑی ہے بہت دیری نیا اس واسطے کے ایٹی تھری دے وچ میں ریڈیو پاکستان لاہور دے وچ پروڈیوسر ہویا ٹریننگ مکمل کیتی ہے اور کچھ حرصہ میری پوسٹنگ جڑی ہے مزفرہ باد ریڈیو سٹیشن تے ہوئی میں جیدوں باقاعدہ پروفیشنلی اناؤنسر یا کمپیر بننواستی ریڈیو پاکستان لاہور گیا اس نے اتفاق کے اس ویلے جڑی ریڈیو پاکستان لاہور دے سٹیشن ڈریکٹر میں خالد وقار صاحب یا اس ویلے پروڈیوسر سن انہوں نے اوڈیشن میرا لیا اوڈیشن تو بعد وہ کہن لگے کہ نہیں تسی ہور حالی میند کرو اور شہوار جان دینے کہ وہ بڑی گوڑی اردو بولن والے ہیں زمانہ تعلق علمی چورینٹل کالج میرے تو ایک سال سینئر سن اور انہوں نے تعلق جمعیت نال سی اوڈوں انہی دہشت گردی نہیں سی کہ ایک دوسرے دنال میل ورطنی نہ ہو سکے میرا دوسرے گروپ نال تعلق سی انہوں نے میں نے کہا کہ نہیں تسی ہالی نہیں کمپیر بن سکتے میں کچھ ہے وجہ کیے تو انہوں نے اپنے خاص اندازج کیا کہ آپ کا تلفز بھی ٹھیک ہے آپ میں کونفیڈنس بھی ہے علم بھی ہے لیکن آپ مائک کے ساتھ کچھ بے تکلف نہیں ہو پا رہے میں نے اس ویلے خالد وکار دی ایک گل بڑی مایوب لگی میں سمجھا کہ شاید اس پرانے اختلاف دیوجہ تھا لیکن ساری زندگی اس گل میں پلے بنیا کہ واقعی یہ مائک جیڑا بظاہر بڑی ایک چھوٹی جی چیز ہے یہ انسان نوں ڈراندی رہن دی اے دنال دوستی کرن واسطے اے دے انہی نخریں برداشت کرنے پیندے نے جنہیں کسے گرل فرینڈ دے کرنے پیندے پھر جا کے اے توانوی اجازت دیندہ ہے کہ اے دنال تسی مقالمہ کرو اے دنال میں اس واسطے کہی ہے میرا تے ایک انہ اعتماد ہے پاکستانی سماج دے حوالے نال اے دیچ میرا کچھ تاثر بھی شامل ہو سکتا ہے کہ اگر اس ملک دے مستقبل دے واسطے کوئی نوید ہے تے او اتھون دے طالب علم اتھون دے اساتذہ اور اتھون دی جامعات میں ورنہ بہت سارے شعبیں اندھا میں دار دی وجہ تو نہ آنی لماں گا تے بہت سارے اندھا احترام دی وجہ تو نہ آنی لماں گا کہ او نہ کل سوائے بڑکاں دے وادیاں دے اور سبز باغاں دے کچھ نہیں او ادارے یا او شخصیات جناتے اربا روپے خرچ اندھے نے لیکن اندھا ریزلٹ کچھ نہیں ہوں گا اس واسطے میں کہا کہ میں نو اتنا اعتماد ہے کہ جامعہ پنجاب جوی ایک شاندار ماضی ہے ادھا ایک تاریخ ہے اور اس سے شاندار ماضی دا تسلسل ہے آجوی اور جس طرح شہوار اور انہیں کہا کہ ایک وقت سی کہ جنللزم ڈپارٹمنٹ ایک نومینل جا ڈپارٹمنٹ لیا جاننا سی لیکن اپنی صلاحیت دنال اتھے کام کرنا لے لوگاں نے اساتذہ نہیں نہ صرف عید عزت اور احترام دے وچ وعدہ کیتا بلکہ دی مارکیٹ ویلیو جڑی ہووی ودائی کیونکہ اس زمانے گزر گئے کہ جدوں اسی کہندے سانگی جی دعا نال روحانیت نال اخلاقیات نال گزارے ان دے روٹی کپڑا مکان کسے نہ کسے شکل اچھ انسان دی ضرورت رہی ہے پاکستان دے وچ ایس وقت جنے پرائیویٹ چینلز میں یا سرکاری ایون ریڈو پاکستان لاہور اور پاکستان ٹیلویین دے وچ بھی اس ادارے دا کنٹیبیوشن جڑے ہیں اور باقی سب ادارے دے ناروز زیادہ بہتر ہیں اتنوں دے بچے اور بچیاں سکیلفل بھی نے ذہین بھی نے مہنتی بھی نے انہوں کو ایک مینرزم بھی ہے اور وہ کام کرنا بھی جان دے عام طور دے جدوں کوئی شعبہ انسیچیوٹ بند دے تو ادھنال کچھ لوگانوں فائدہ ہون دے کچھ شخصیات انہوں فائدہ ہون دے کچھ لوگ فیسیلیٹیٹ ہون دے لیکن جامعہ پنجاب دا اے انسیچیوٹ جدے مغیس الدین شیخ اور حسن اخترناز اور انہوں دی پین دی پوری کوشش شامل ہے میں پورے وسوق اور یقین نہ کہہ سکنا کہ اے جڑا چینل ہے جامعہ پنجاب دا اے نہ صرف جامعہ پنجاب دی حدود دے اندر لاہور شہر اندر بلکہ جس طرح انہوں نے کہا کہ قومی اور بین الاقوامی سطح دے ہوتے پورے پاکستانی آواز دے عزاز اور فخر دا سبا میرا یہ منصب بلکل نہیں گا کہ میں شہوار ہے چونکہ ایک پروفیشنل سن انہوں نے کچھ نصیتیں تو انہوں کی تھی ہیں منو بھائی ایسولے اپنی شخصیت دے اعتبارنا بلا شبہ تسی اور اسی سب لوگ اللہ تعالیٰ دے شکر گزار سنو ہونا چاہیے دے کہ ایک درسگاہ دی حیثیت رکھ دے ایک ادارے دی حیثیت رکھ دے اور اصغر ندیم سید اور شجاعت حاشمی اپنے اپنے شعبے دے میں اگر انہوں استاد کا مان انہوں گروہ کا مان وہ غلط نہیں ہوئے گا گلنہ خاص طور تے نوجوانہ نل کرننو بہت دل کر دے لیکن میں صرف ایس جملے نل اپنی گفتگواج بھی ختم کرنگا کیونکہ ایک لحاظ نل ایس شعبہ حسن افتر ناز انہوں نے محبت دے تفیل میرے ایک اپنا فیملی شعبہ ہے اکثر دوسرے تیسرے چوتھے مہینے میں تھے تو اڈکل حاضر انہوں نے تو اڈکل مقالما اندہ گالن دیئے اس واسطے انہوں نے مہمانہ دا حق زیادہ ہے کہ انہوں نے دیاں دانشمندانہ گلنہ جڑے انہوں نے زیادہ سنیے میں صرف ایک ہمانگا کہ میں اس زمانہ دیکھے ہیں کہ جدوں منظر دے اتے ہر شعبہ بیچ ایسیاں شخصیات موجود ہوں دیاں سن کہ جنہوں نے بارے سوچنا پیندا سی کہ کنوں بلائیے تو کنوں نہ بلائیے تو ہون سوچنا پیندا ہے کہ کنوں بلائیے انہوں نے کال پہ گئے شخصیات دا اور لوگان دا اس ماحول دے بچ جڑے آج دے ساڑے مہمان نے بلیسنگ نے اور غریمت نے کہ انہوں نے اسی روشنی حاصل کر سکنے ہیں اور اپنیاں تاریخ روانوں روشن کر سکنے ہیں میں وہ کہنا ہے چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے دلدار پٹی اس دنیا تو رخصت ہوئے تو انہوں نے یاد جلس ہوئے تھے اتھے میں کیا کہ عربی دا ایک محاورہ ہے کہ وڈے لوگان دی موت جڑیے وہ چھوٹیاں نوڑا بنا دیں دیئے میری آج کیفیت اتھے تو آجے سامنے یہ ہوئی ہے اصل اجتیسی انہوں نے خیالات سنانگے بہت شکریہ